مرحبا پاکستانی مدر انسان ریقشن چینل تومبا جیسا ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے عرباد ہوں گے میرا نام ہے انیلا اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پی نیو آئے تو چینل کو لا میرے سرکب کر دیجی پہلے گم پر اس کا لطاقہ ہمارا سیتارا لیٹر سوٹر آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تومبا جی آج آپ کو میں دکھانے والا ہوں یہاں ڈلی کی سیڈ میں انڈیا کا گورنمنٹ سکول ہے اگر آپ کو دیکھانے والا ہوں میں نے بھی نہیں دیکھا انڈیا کے گورنمنٹ سکول ہوتے ہیں یہاں پاکستانی آپ نے گورنمنٹ سکول دیکھیں یہاں ستیاناس حال ہوتا ہے کوئی کام بغیرہ ہوتے نہیں چلے دیکھتے ہیں اب آپ انڈیا کے گورنمنٹ سکول دیکھتے ہیں کس طرح کے انڈیا دیکھنے میں جلجی سے سٹارٹ کرتے ہیں چیٹو وان اینڈ سٹارٹ بیٹھنا آپ کو آپ کا نام کیا ہے والی والی کب سے پڑھ رہے ہو آپ سکول میں میں پڑھنا بہت دنوں سے کتنے دنوں سے دس دنوں سے کونسی کلاس میں ہو آپ کیجی میں کیسی لگ رہی ہے پڑھائے اچھی لگ رہی ہے مزہ آتا ہے پڑھنے میں ڈلی ڈلی کے سرکاری سکول بہت publicize کیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈیجری وال سرکار کے دوارہ انہیں ورلڈ کلاس بنا دیا گیا میں ایسے ہی ایک ان کے موڈل سکول کے پیچھے کھڑا ہوں سامنے کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول ہے سکول ہے اور آئیے اس کی گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں ایکچولی میں اس سکول کتنا اچھا ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں ڈاکٹر دیوینڈر اس سکول کے پرنسپل ہیں تو سر میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سکول پہلے کیسا تھا 2017 میں ایناؤگریٹ کیا نیا رینوویٹ کیا گیا تو پہلے کیسا تھا جو فلال آپ اسکول کی کنڈیشنز دیکھ رہا ہے اس پرکار کے کنڈیشنز سکول کے پہلے بلکل بھی نہیں تھی ابرا دیواریں کو سٹوٹے ہوئی تھی پنکھیں کوش مبڑے ہوئے تھے کلاس روم اپ تو ڈیٹ نہیں تھے گراؤنڈ اپ تو ڈیٹ نہیں تھا پر بیلڈنگ سین تھی سکول کے اندر اینٹر کرتے ہیں جب آپ ملکہ پہلے ہیں آپ کے ڈیٹ ہاں گنام اگر آپ بھی اور اس کامڈیشن 3 پردامر پہلے ہوئے جو جو انزائید انفرسٹیکٹر ہے دوشارب سترے کے بعد میں جب سے گورنیت اسٹیبلیس ہوئی اس کے بعد میں پورا پورا رینومیٹ کیا گیا اچھے کلاسروم بنائے ہیں بہت سندر لیبوٹری بنائے ہیں بہت سندر آپ کا کمپورٹر لیبو بنایا ہے جس ہے کیمسکری ہے بائو لیب ہے کلاسروم ہے پرنسپل روم ہے آپ کو سیٹسکیائی دیں اس کام سے سیٹسکیائی دیں سکول کے شروع میں یہاں پر ایک بہت اچھا گارڈن بنا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جم ہے یہاں پر اندر دیکھئے جرہ میں نے تو آج تک کوئی سکول دیکھا نہیں تھا جس میں ایسا جم ہو جس میں بیٹ لفٹنگ بھی ہو سکے کام تو کام تو اچھا کر رہی ہے مشین حالانکہ دکھنے میں اس پر زنگ لگ جائے تھوڑی پرانی ہو گئی ہے مشین لیکن جیمیں تو بہت اچھے سے کی جا سکتی ہے بایٹ ویٹو آرام سے آرام سے آرام سے بڈے آرام سے آرام سے بڈے آرام سے جیرا ہو گئی ہے آپ کو کچھ ایسا لگا کہ کمی رہ گئی ہے یہاں پر تھوڑا جاہ در کر دینا چاہیئے تھا 98% سب کچھ پورا ہو چکا پڑا بات اسپورٹس راوم میں میرے کو ہے پرولم اسپورٹس راوم میں ٹریک بنانا چاہتے ہیں ٹریک ہے ابھی مٹی پڑی ہے اسپورٹس راوم میں ہاں انہوں نے پرخوجل بنا کر دیا وہ بھی جلدی ہی کام سکتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے یہاں پر اور کافی سندر پینٹنگز کر رکھی ہیں دیوار پر آپ دیکھ سکتے ہیں سجا رکھا ہے وہاں پر یوگا کے پوزز بنا رکھے ہیں اور یہاں پر ایک منیملیسٹک آرٹ دیکھ سکتے ہیں سکول کے کوریڈورز تو بہت چمکتے ہوئے ہیں یہاں پر کافی سفائی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کتنی سفائی ہوتی ہے سکول میں اس کو جج کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوگا ٹوالیٹس کے اندر جا کر دیکھنا اور اس ٹوالیٹ کو دیکھ کے میں کہوں گا کہ ایوریج سفائی ہے یہاں پر ٹوالیٹ میں فلش نہیں چلا ہوا یہاں پر اور یہ والا فلش مجھے لگتا نہیں کام کرتا ہے کسی پانی بھر گیا ہے وہاں پر یہ لائبریری ہے الگ الگ تیرے کی کتابیں ہیں یہاں پر سہی سے ٹیبلز ہیں چیئرز ہیں جیسی لائبریری ایک ہوتی ہے یہاں پر تو کوئی چیز نہیں ہے شکایت کرنے کی آپ سا بتاؤ آپ کا فیوریٹ سبجیک کون سا اتنے لوگوں کو انگلیش پسند ہے انگلیش میں کیا اچھا لگتا ہے انگلیش کیوں پسند آتی ہے ہاں کہتے ہیں کوششن آنسر نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ تو ہر سبجیکٹ میں ہوتے ہیں ہاں انگلیش مووی دیکھ پاتے ہو انگلیش پڑھ کے ہاں اور انگلیش نہیں پاتے ہو so speak some english میں توں ہاں yes my name is ashwii i am 80 years old my father is ipeak my husband name is surika ہاں مائے بگ برادر یس مائے بگ برادر مائے بگ برادر کتے سال گا کلاس رومز بھی ہاں پر بہت اچھے سے مینٹین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ستردی ڈیسک ہیں ہائی کولیٹی کے ڈیسک ہیں کلاس رومز بھی اور کلینلی لیس بھی کافی اچھی ہے کلاس رومز بھی مائے بڑھتا تھا مائے بڑھتا تھا آج ہی دلی کا نیا بجٹ بھی اناؤنس ہوئا ہے اور دلی سرکار نے 26% بجٹ کیلئے رکھا ہے ہائیسٹ ایور شیئر پرسنٹیج اندی بجٹ فر ایڈوکیشن پورے دیش بھر میں ابھی تک سکول کیسا لگتا ہے آپ کو سکول جا یہ سکول جا یہ سکول جا اس سے پہلے کام بڑھتے تھے اس سے پہلے کام بڑھتے تھے آپ پڑھتے ہو آپ پڑھتے ہو میں پڑھتے اس کوڑھتے تو اس میں پڑھتے اس کوڑھیں اس کوڑھتے؟ اس کوڑھیں آپкие سکول کیا ہے؟ ادچ ادچ آپ vard cilantro تو یہ سکول بہتر لگا آپ کو اس سے کسیز میں دکتہ لگا؟ ہاں موڈل ہے سرکار بولتی ہے وہ تو کہ سرکار ٹھیک لگتا ہے آپ کو بول رہی ہے یہ جو سارا سکول میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے سکول میں چینجز آئے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے بجٹ بڑھا دیا ایڈکیشن کا اس لئے آپ یہ اچھے ڈیسٹ خرید پا رہی ہو آپ اچھی بیلڈنگ بنا پا رہے ہو یہاں پر پلیگراؤنڈ اچھے کر دیا لیکن اور کیا چینج کیا ہے آپ نے یہ تو اوپر اوپر کی چیزیں ہو گئی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بس بہار سے آپ نے دکھانے میں اچھا کر دیا لیکن یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا جیادہ پیسے لگا کر صحیح بات ہے بلکل کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن ہم سے پہلے شاید کوئی کرنا چاہتا نہیں تھا یہ بھی ایک چیز ہی ہم سے پہلے کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا حالی گز یہاں پہ بیڈیو ہو گئی ختم تو امہ جی دیکھا آپ نے سکول مطلب انڈین گورمنٹ کے تو پہلے تو مطلب اس کے جو پہلے تھا سکول مطلب 2017 میں اس کی کنڈیشن تو مطلب اتنی خاص نہیں تھی بلکل اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ریپیر کرایا گیا تو مطلب اس کے بعد اس کا لکھ تھا یا رمہ دیکھنے والا تھا تو یہاں پاکستان کے جو سکول ہے تو مطلب پرائیویٹ سکول جو پرائیویٹ جو سکول ہوتے ہیں اس طرح بھی مطلب اس طرح کی چیزیں بغیرہ جو یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز دی گئی ہیں میں تو اندر جیم دیکھے حیران ہو گیا ہوں کہ مطلب اسے سکول میں جیم بھی ہے بلکل میں خود ہم آپ دیکھے بہت ایران ہوئی ہوں اندر جیم میں لیبریری ہے اور مطلب ان کے بیٹھنی کی بڑا حال تھا ایسی بغیرہ بھی لگے ہوئی تھے اور دیکھس بغیرہ ان کے دیکھ لوگ کیسے بلکل ہوں اور سال ستھرا محول اور کتنے سفائی ان کے کھیل کوت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ بھی ان کی گرونڈ بغیرہ پرائی گرونڈ اس کو بولتے ہیں جو ہوتا ہے کتنا کھلا بڑا بچوں کے لیے وہ بھی مطلب بنا کے رکھا ہے کیونکہ بچے کھیلیں کودیں دیکھیں نا مطلب ہر طرح کی سولت میں کتنے سکول میں دی گئی اور بلکل نیو اور سا سترا اور سا سترا ماحول بچوں کو دیا گیا ایسے سکول تو ہمارے ہاں پرائیویٹ بھی نہیں ہمارے سکول میں پڑھتے تھے آپ بھی آتی تھی آپ دیکھتی تھی کنڈیشن اور وہاں کے جو ہمارے واشروم ہوتے تھے سکول کے اتنے گندے ہوتے تھے کوئی سفائی کا خیار رکھتے نہیں تھا اور وہ بھی ایک واشروم وہ بھی گندہ خاصتہ اور یہاں کے سکول کے واشروم دیکھے تھے کتنے ساہب تھے اچھی کنڈیشن میں تھے بلکل نیو ساہب سترے تھے خیار رکھتے ہیں ہر چیز بلکل سکول ساہب سترا ہر چیز مطلب اچھی کنڈیشن میں تھا اور پرنسپل دیکھو کیا کہہ رہا تھا نوے پرسنٹ نانٹی ایٹ پرسنٹ کیا رہے تھے نوے پرسنٹ کام مطلب ہو چکا ہے بلکل سفائی ہے مطلب ہر سہولت ہمیں مل چکی ہے بھائی کوئی ایسی بات نہیں اور بچے دیکھے ہم کتنے خوش تھے بہت زیادہ بطا رہے تھے ہم دوسرے سکول سے آئے ادھر اور اکیتے ہیں ہم لوگ کتھر بہت خوش ہیں آپ لازہ لگا ہے ان کی چہروں سے پتہ لگ رہا تھا بلکل چھوٹے بچے بھی کتنے خوش تھے چھوٹے بچوں سے سوال کر رہا تھا کیسے وہ انگلیس میں بات کرتے ہیں انگلیس میں جواب دے رہے تھے کیسے فار مطلب بھول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انگلیس کے سب جاپ پسند ہے انگلیس کے سب جاپ پسند ہے بڑے پیارے تھے اور کیوٹ کی بچے تھے تو آپ لوگ کی اپنیلس ہے سب بارے میں تو کومنٹ شرک کر سکتے تو میں تب کی نیس پوڑیو مطلب بھول بھول